وہ تقلید ایک امپورٹنٹ مسئلہ ہے اس کے مختلف جہاد سے مختلف سوال ہیں تقلید کے متعلق وہ تقلید کس کی کرنی چاہیے تقلید کس کو کہتے ہیں تقلید آیا اقلی مسئلہ ہے یا تعبدی مسئلہ ہے مشتہد کی کیا شرائط ہوتی ہیں کس کی تقلید کی جا سکتی ہے کس کی تقلید نہیں کی جا سکتی یعنی جامع شرائط مشتہد کون ہے تو یہ سب ٹاپکس ہیں تقلید کے اندر تو رہبر معظم حافظہ اللہ سے بھی سوال کیے گئے ایک پہلا پہلا جو سوال کیا گیا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے جو آج ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ ڈسکیشن بھی ہوتی ہے کہ خود تقلید کا جو مسئلہ ہے سوال جو کیا گیا ان سے وہ یہ ہے اور میں اس کا پھر جواب اور پھر اس کی توضیر تشریح کروں گا تھوڑا سی کیا تقلید صرف اقلی مسئلہ ہے یا اس کے ثبوت پر شرعی عدلہ بھی ہیں سوال یہ کیا گیا ہے کہ کیا تقلید صرف ایک اقلی مسئلہ ہے یا کوئی شریح دلیلیں بھی تقلید پر موجود ہیں دیکھیں دو قسم کے ہمارے ہم تقسیم کی جاتی ہے مسائل کی ایک یہ ہوتا ہے کہ بعض مسائل عقل سے ثابت ہوتی ہیں لیکن اس کی شریعت میں یعنی کوئی نص قرآنی یا کوئی حدیث اس موضوع پر ہوتی نہیں ہے لیکن عقل سے وہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے ٹھیک ہے تو تقلید کا مسئلہ جو ہے کیا عقلی مسئلہ صرف یا کوئی قرآن کریم یا روایات میں اس کے ثبوت بھی موجود ہیں تو جواب رہبر معظم حافظ اللہ فرماتے ہیں کہ تقلید کے ثبوت پر شرعی عدلہ ہیں اور عقل کا فیصلہ بھی یہی ہے کہ جو شخص خود احکام دین سے آگا نہیں ہے وہ مشتہد جامع شرائط کی طرف رجوع کرے فرماتے ہیں دونوں طریقے سے ثابت ہے بعض چیزیں دونوں طریقے سے ثابت ہوتی ہیں عقل سے بھی ناکل سے بھی جس طرح توحید کا مسئلہ عقل سے بھی ثابت ہے ناکل سے بھی ثابت ہے نبوت کا مسئلہ عقل سے بھی ثابت ہے ناکل سے بھی ثابت ہے اس طریقے سے امامت کا مسئلہ عقل سے بھی ثابت ہے ناکل سے بھی ثابت ہے جو اصول کلی دین کے ہیں وہ تقریباً سب کے سب عقل سے ثابت ہو جاتے ہیں اس کو علامہ وطوائر رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتابیں بیان کر اب تقلید کس طرح عقل سے ثابت ہے واضح ثابت ہے کیا مطلب کہ جو شخص احکام دین پر عمل کرنا چاہتا ہے اپنی تقلیف کو انجام دینا چاہتا ہے لیکن اس سے آشنا نہیں ہے کہ میری ذمہ داری کیا ہے میں نے کیسے اس عمل کو کرنا ہے میرا شریف وظیفہ کیا تو جاہل کا رجوع عالم کی طرف یہ فطری اور عقلی ہیں جاہل کا رجوع عالم کی طرف یہ تمام شعبوں میں ہیں سپیشلسٹ کی طرف رجوع تو عقل سے ثابت ہے جس طریقے سے خود ولایت فقی جو ہے بعض علماء نے بڑا خوبصورت تفسرہ کیا کہ خود ولایت فقی عقل سے ثابت ہے عقل عقلی قوانین سے ثابت ہے دو دو تا چار بات ہے کہ معاشرے کے اندر حاکم وہ ہونا چاہیے جو عادل فقی اور دین کا سپیشلسٹ ہو اور عادل ہو یہ عقل سے ثابت ہے تقلیل بھی اسی طریقے سے اتنا بعض لوگ تفسرے کرتے ہیں قرآن کی آیت لے کے آو روایت لے کے آو ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے لیکن اس سے پہلے ہم آتے ہیں دو دو تا چار والی بات کرتے ہیں عقل سے سمجھتے ہیں ٹھیک ہے آپ دیکھیں نا عقل معمولی چیز نہیں ہے کافی کا پہلا اصول کافی کا پہلا بابی پہلی کتابی کتابِ عقل و جہل ٹھیک ہے امام سے پوچھا گیا معصوم سے پوچھا گیا مولا عقل کے حضر نے فرمایا مَا عُبِدَ بِحِرْ رَحْمَان وَقْتُ سِبَ بِحِلْ جَنَان عقل وہ چیز ہے جس سے اللہ کی بندگی ہوتی ہے اور جنتوں کو قصب کیا جاتا ہے حاصل کیا جاتا ہے اس کا مطلب ہے عقل بڑی کلیدی چیز ہے وہ جہاں دی چیز ہے ٹھیک ہے تو عقل کا فیصلہ یہ ہے کہ تکلید جو ہے وہ واضح مسئلہ ہے کوئی اس میں ڈاؤٹ نہیں اس کا مطلب ہے جو تکلید کی مخالفت کرتے ہیں یہ عقل سے ہی فارد ہیں یاد رکھیں قرآن کریم نے یہ واضح بیان کیا ہے کہ ہم نے اس شخص کے لیے رجز قرار دیا ہے جو عقل سے کام نہیں لیتا نجاست ہے اس شخص کے لیے یعنی اس کا ذہن پلید ہے کہ جو عقل سے کام نہیں لیتا عقل کہہ رہی ہے واضح طور پر کہہ رہی ہے کہ عالم کی طرف رجوع جاہل کا ضروری ہے تو جب ہم نے عقام شریع کو آخذ کرنا ہے اب خود لازمت ہے میں تو سپیشلسٹ ہوں نہیں نہ میں نے نہ پڑھی نہ میں نے سرف پڑھی نہ میں نے عربی قواہت پڑھے نہ میں نے عدویات عرب پڑھی نہ میں نے پھر کتب فقہی پڑھی نہ میں نے آگے اصول کی کتابیں پڑھی یہ کچھ بھی نہیں پڑھا اور میں آپ کہوں گے کہ میں کس طریقے سے اس دور میں جہاں پہ اتنا وقت گزرنے کے بعد اتنی احادیث مختلف قسم کی ہم تک پہنچی ہیں ہم کیسے فقی حکم کو آغذ کریں تو یہ آسان نہیں ہے اس کے لئے سپیشلائزیشن کی ضرورت ہے تو یہ عقل کہتی ہے کہ عالم کی طرف رجوع کرو فقی کی طرف رجوع کرو تو رہبر معظم فرماتے ہیں عقل بھی عقل کا فیصلہ بھی یہی ہے اور عدل شرعیہ بھی ہمارے پاس بہت ساری موجود ہیں اہل البیت علیہ السلام نے واضح طور پر فرمایا فعل العوام یکلدو کہ عوام فقہا کی طرف رجوع کرے اور ان کی تکلید کرے اس کو پر میں نے پہلے کہیں گے پہ ڈسکشن کی ہے انہا حدیث کے اوپر پس رہبر معظم کا یہ جو فتوہ ہے کہ جو شخص خود احکام دین سے آگا نہیں وہ مجتحد جامع شرائط کی طرف رجوع کرے اس کے لئے ضروری ہے رجوع کرنا پس تکلید اقلا و شرعا اقلا و نقلا بہتر تعبیر یہ ہے اقلا و نقلا ثابت ہے دونوں طریقے سے اور جو اقل اور نقل کی مخالفت کرے وہ پھر سمائی لیں اس کو ہمارے جو پنجاب میں کہتے ہیں وہ فارغ وہ فارغ وہ ہو ہے